السلام علیکم ڈیارویورز سہت کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم بلڈ پریشر کے بارے میں بات کریں گے بلڈ پریشر ایک عام بیماری ہے اور اگر احتیاط نہ کیا جائے تو یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم چند قدرتی طریقے بائن کریں گے جس پر آپ کئی حد تک بلڈ پریشر کو قابو کر سکتے ہیں اگر آپ ان طریقوں کو اپنائیں تو شروع کرتے ہیں بلڈ پریشر بڑھنے وزن بڑھنے کی وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ زیادہ وزن کی وجہ سے سوتے ہوئے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اس لئے اپنے وزن کا خاص خیال رکھے اپنے وزن کو بڑھنے نہ دے اپنی چاہتی کو زیادہ بڑھنے نہ دے کیونکہ چاہتی بڑھنے کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے بلڈ پریشر کے مریض مرد کی چاہتی جب چالیس انچ کی ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر کے مریض خواتین کی چاہتی جب پینتیس انچ کی ہو جاتی ہے تو یہ ان کے لئے خطرناک ہو جاتا ہے کیونکہ اسے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے تو چاہتی کا وزن کم رکھیں جس طرح آپ کو سکرین پر نظر آتا ہے آپ نے جو ہے یہ موٹی جو آپ کو نظر آرہی ہے خاتون اس طرح کا وزن آپ نے نہیں رکھنا ہے یہ جو پتلی خاتون نے ضروری آتی ہے اس طرح کا وزن آپ نے رکھنا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر ورزش کیا کریں روزانہ تیس منٹ ورزش کیا کریں آپ کے بلڈ پریشر روزانہ تیس منٹ کی ورزش کم کر سکتا ہے اگر آپ نے درمیان میں چھوڑا تو پھر بھی بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے عمر سیدھے لوگ یعنی زیادہ عمر والے لوگ ان کے لئے زیادہ چلنا پھرنا یہ بہترین ورزش ہے یہ جو زیادہ عمر والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لئے بس یہ چلنا پھرنا جو ہے یہ ہلکی پل کے ایک سرسائز ہے اور اس سے ان کی بلڈ پریشر کنٹرول ہو سکتی ہے کیونکہ بلڈ پریشر عموما زیادہ عمر کے ہی لوگوں کو ہو سکتی ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صحت من خوراک کائیں صحت منت خوراک مثال کے طور پر دال کائیں پل کائیں سبزیاں کائیں اور کم چربی والے خوراک کائیں اچھا پوٹائشیم جو ہوتی ہے یہ خون میں سوڈیم کے اثر کو کم کر دیتی ہے اور سوڈیم جو ہوتی ہے سوڈیم کا زیادہ مقدار یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لئے اچھا نہیں تو پوٹائشیم قدرتی طور پر کن چیزوں میں پائے جاتا ہے پوٹائشیم سبزیوں میں پائے جاتا ہے اور پالوں میں پائے جاتا ہے جو کہ بلڈ پریشر کم کرنے کا ایک قدرتی دوا ہے لہٰذا آپ پل استعمال کریں اور سبزیں استعمال کریں جن میں پوٹائشیم کی مقدار زیادہ ہے اور یہ بلڈ بی بلڈ پریشر کو کم کرنے کا ایک قدرتی طریقہ ہے کم سوڈیم والے خوراک کائیں آپ کے خوراک میں کم مقدار میں سوڈیم آپ کے بلڈ پریشر کو کم کر سکتا ہے قدرتی خوراک سے مت گبرائیں ان میں سوڈیم کی مقدار کم ہوتی ہے جب بھی آپ کو کانے کی چیز بازار سے لے تو اس پر آپ لیبل چک کر لیا کریں جس میں سوڈیم کی مقدار کم ہو وہی چیز آپ خریدیں کانے میں نمک کے استعمال کام کریں کیونکہ کانے میں آپ زیادہ نمک کائیں گے تو پی بلڈ پریشر بڑھ جائے گی اگر آپ اس کو جلدی اپنے آپ کو مطلب اس کا عادی نہیں بنا سکتے تو اہستہ اہستہ کم نمک پر اپنے آپ کو عادی کریں سگرٹ پینا چھوڑ دیں جو لوگ سگرٹ پیتے ہیں تو یہ اس سے بھی بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے اور اگر ہم سگرٹ پینا اس کو ترک کر دیں تو اس سے بلڈ پریشر کافی حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے زیادہ الکوہل استعمال کرنے سے بھی بلڈ پریشر کے دواء کا اثر ضائع ہوتا ہے مطلب آپ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لئے جو دوائی استعمال کرتے ہیں تو زیادہ الکوہل مطلب جو لوگ نشے کرتے ہیں شراب پیتے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہم تو زیادہ نشے نہیں کرتے پھر بھی جو لوگ مطلب جو بدنصیب لوگ ہوتے ہیں اور نشے کرتے ہیں تو ان کے لئے یہ ایڈوائز ہے کہ آپ زیادہ الکوہل استعمال نہ کریں اس سے جو آپ بلڈ پریشر مطلب جو ددویات استعمال کرتے ہیں بلڈ پرشر کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کا اثر ضائع ہو جاتا ہے اپنی ذہن پر کسی کسم کا دباؤ نہ رکھیں ذہن پر دباؤ بھی بلڈ پرشر کو کافی حد تک بڑھاتا ہے لہٰذا اپنی ذہن پر کسی کسم کا دباؤ نہ رکھیں اچھا جیسا کہ یہ ایک قدرتی عمل ہے مطلب ہماری ذہن پر جب دباؤ آتا ہے تو یہ کوئی قصدن نہیں لاتا یہ تو قدرتی عمل ہے یہ انسان کی قابو میں نہیں ہے لیکن اس کو ہم کم کر سکتے ہیں کس وجہ لیکن جب انسان مصروف رہتا ہے مصروف انسان پر ذہنی دباؤ نہیں ہوتا لہٰذا اپنی لئے مشاغل بنا کر روزانہ کی بنیاد پر حل کی پلکی مشاغل میں مصروف رہیں زیادہ شور والے سہند میں بھینا بیٹے جہاں مطلب زیادہ ٹریفک ہو جہاں زیادہ شور ہو تو ایسے صحبت سے آپ دور رہیں اور اگر ذہن پر دباؤ ہو تو آپ مختلف قسم کے مشغلوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں تاکہ ذہن پر بوجھ نہ بنیں کیونکہ اکیل انسان کے ذہن پر زیادہ بوجھ آتا ہے روزانہ کی بنیاد پر آپ بلڈ پریشر چک کر لیا کریں بلڈ پریشر کے مریض روزانہ ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی بلڈ پریشر چک کر لیا اس کا عالی خرید کر خود ہی بلڈ پریشر چک کیا کریں اگر مطلب آپ کے گھر میں کوئی چک کر سکتا ہو یا کوئی ایجوکیوٹڈ بندہ ہو تو اسے چک کر لیا کریں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے تو آپ کانی کی چیزوں میں احتیاط کریں اور دیور مسلسل استعمال کریں گے اگر کم ہوا ہو تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے جو احتیاط کی ہے وہ رنگ لائی ہے لہٰذا آپ گھر میں بلڈ پریشر کے آلات رکھیں اور اسے روزانہ کی بنیاد پر بلڈ پریشر چک کر لیا کریں کیونکہ یہ آلات بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں آپ کو ڈاکٹر کے پاس روزانہ جانا نہیں پڑتا اس میں ڈیجیٹل بھی ہوتے ہیں اور یہ دوسرے قسم کی بھی ہوتے ہیں جس طرح آپ کو سکرین پر نظر آتا ہے تو ڈیار ویورز یہ بلڈ پریشر کو کانٹرول کرنے کے چند قدرتی طریقے ان طریقوں کو آپ اپنائیں اور ان پر پریکٹس کیا کریں انشاءاللہ بلڈ پریشر کافی حد تک کم ہو جائے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے آپ کو ہماری چینل کا ہر ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن آئے آپ کو پتا چلے اور اس سے ہماری چینل پروموٹ ہوتی جائے گی اپنی بہت خیال رکھیں اللہ حافظ